بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں قزن میریج کے خلاف تھا تو میری بیوی قزنز کے ہی خلاف تھی پھر بھی ہماری شادی ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ ہماری محبت کی شادی تھی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ زد کی شادی تھی نفرت کی شادی تھی غصے کی شادی تھی انتقام کی شادی تھی بچپن سارا لڑتے ہوئے گزرا تھا اسے میں پسند نہیں تھا اور مجھے وہ کبھی ایک آنکھ نہیں پھائی تھی اگر گھر والوں نے ہمارے گھر چھوڑ کا فیصلہ کر لیا تو پھر نہ میرے گھر چھوڑنے کی دھمکی کام آئی اور نہ ہی اس کے زہر کھانے کے ڈراوے نے کوئی کام دکھایا جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دل ہی دل میں اس کی گردن مرودنے اور اسے قتل کر ڈالنے کی کئی ارادے بنا کے رد کر چکا تھا اور وہ جائے نماز پر بیٹھے ہچکیاں لے رہی تھی شاید رو رہی تھی تب میں نے جانا کہ مجبور صرف میں نہیں تھا وہ مجھ سے زیادہ مجبور تھی زندگی میں پہلی بار اس کے آنسوں نے میرا دل زخمی کیا وہ اپنا گھر، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست سب چھوڑ کر میرے لیے آئی تھی اور میں اس کو زد بنائے بیٹھا تھا مجھے اس کو جھکانے کا شوق تھا اور اس کو روتے دیکھ کر میرے سینے میں جو درد جاگا تھا میں نے سوچا اگر یہ واقعی جھو گئی تو کیا مجھے خوشی ہوگی؟ دل سے آواز آئی کہ مجھے پھر نہ کہنا دھلکنے کے لیے میں فوراں کمرے سے باہر نکل گیا جب دس منٹ بعد چائے کی دو پیالیاں لیے میں کمرے میں داخل ہو رہا تھا تو وہ آنسوں صاف کرتے ہوئے جائے نماز سمیٹ رہی تھی میں نے اس کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر تپائی پر رکھی اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں رکھی اس کے چہرے کی حیرت مجھے لطف دینے لگی میں نے مسکرا کر پوچھا کیا چائے کی پیالی اتنی طاقتور ہے کہ بچپن کے دشمن دوست بن جائیں وہ ایک دم کھل کھلا کر ہسی اور مجھے جواب مل گیا ہاں ملکل چائے کی پیالی میں اتنی طاقت ہے کہ سالوں پرانی دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے مقورد موسیقا موسیقی